دوستو Law of Attraction یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ ایک ایسا صدھانت ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ہمارے جیون میں ہمارے من، وچار اور ارجہ کا استعمال کر کے کسی بھی چیز کو اپنی اور اکرشت کر سکتے ہیں۔ Law of Attraction میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اس دنیا میں جس بھی طرح کی چیز کو آپ اپنے اندر سے باہر کی اور چھوڑتے ہیں یا پھر تیاکتے ہیں وہی چیز لوٹ کر آپ کو واپس ملتی ہے۔ یعنی کہ آپ اپنے ارجہ، من، وچار اور شکتی کا استعمال کر کے اس دنیا کی کسی بھی چیز کو اپنی اور اکرشت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی ہر خواہش کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو Law of Attraction کے انسار پیسوں کو اکرشت کرنے کے طریقوں کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ آج آپ جانیں گے کہ آپ کیسے اپنے من اور دماغ کا استعمال کر کے پیسے کو اپنی اور اکرشت کر پائیں گے۔ لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا سننے میں لگ رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے سب کونشیس مائنڈ کی مدد لینی ہوگی۔ کیونکہ آپ کے سب کونشیس مائنڈ میں اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی سوچ کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ اور اسی کی مدد سے ہی آپ پیسوں کو اپنی اور اٹریکٹ کر پائیں گے۔ ویسے تو اس کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے کہ Law of Attraction صحیح ہے یا نہیں۔ لیکن ہاں کئی ایسے منوے گیانک ہیں جو کی مانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے من اور وچار پر کابو کر کے انہی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو آپ کو اپنی زندگی میں چاہیے تو آپ کی باڈی اسی حساب سے کام کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے۔ اور انت میں جا کر آپ اس چیز کو پرابت کر لیتے ہیں۔ تو چلیے اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے آپ پیسوں کو اپنی اور آکرشت کر سکتے ہیں۔ پہلا ہمیشہ پوزیٹیو رہیں Law of Attraction کا سدھانت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کو پرابت کرنا ہے یا کسی چیز کو اپنی اور اٹریکٹ کرنا ہے تو آپ کو اس چیز کے لیے ہمیشہ پوزیٹیو رہنا ہوگا۔ آپ کو کبھی بھی اپنے بارے میں نیگٹیو نہیں سوچنا ہے یعنی کہ اگر آپ پیسوں کو اپنی اور آکرشت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پیسوں کے لیے ہمیشہ پوزیٹیو رہنا ہوگا۔ آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ اس دنیا میں جتنا چاہے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا پیسہ کمانا چاہتے ہیں اگر آپ ہمیشہ اس چیز کو لے کر پوزیٹیو رہتے ہیں جو آپ کو چاہیے تو دھیرے دھیرے وہ چیز آپ کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتی ہے اور انت میں آ کر وہ چیز آپ کو مل ہی جاتی ہے اگر آپ بھی Law of Attraction کے سدھانت کے انسار اپنے من اور ارجہ سے پیسوں کو اپنی طرف آکرشت کرنا چاہتے ہیں تو یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ آپ پیسے نہیں کما سکتے یا پھر آپ کو پیسے کمانا نہیں آتا بلکہ آپ کو ہمیشہ پوزیٹیو سوچنا ہے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں اور بھی بہت سارے پیسے آپ کی طرف آکرشت ہو رہے ہیں اور دھیرے دھیرے آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہونے والے ہیں اگر آپ روج اپنی زندگی میں ایسی سوچ بنا لیتے ہیں تو لو آف اٹریکشن کے انسار دھیرے دھیرے وہ ساری چیزیں حقیقت میں بدلنے لگتی ہیں اور آپ کے پاس حقیقت میں پیسے آنے لگتے ہیں دوسرا صرف اور صرف پیسے کی کلپ نہ کریں دوستو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو ایک اور ویڈیو میں افرمیشن کے بارے میں بتایا تھا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ افرمیشن لو آف اٹریکشن کے صدحانت پر سٹیک بیٹھتا ہے اس میں آپ کو اگر کسی بھی چیز کو اپنی طرف آکرشت کرنا ہوتا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں صرف اور صرف کلپ نہ کرنی ہوتی ہے جیسے کی بات کریں پیسو کی تو اگر آپ کو پیسو کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو پیسو کے بارے میں کلپ نہ کرنی ہوگی کی پیسے آپ کی اور اٹریکٹ ہو رہے ہیں آپ کو پیسو کو محسوس کرنا ہوگا اس کی لیے آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اور ابھی آپ کے پاس اور بھی پیسے آ رہے ہیں آپ کے پاس پیسے آنا کبھی بھی بند نہیں ہوں گے آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہو چکے ہیں اگر آپ دن بھر میں اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو دھیرے دھیرے آپ کا دماغ ان سبھی باتوں کو سچ مان بیٹھتا ہے اور ان سبھی چیزوں کو پرابت کرنے کے لیے آپ کی باڈی کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور دھیرے دھیرے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو پیسے کمانے کے لیے اپورچنٹیز ملنے لگتی ہیں جس سے سچ میں آپ کی طرف پیسے اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں تو اس لیے اگر آپ بھی پیسوں کو اپنی طرف آکرشت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کلپ نہ کیجئے کہ آپ کے پاس بہت پیسے ہیں اور آپ کی طرف پیسے آکرشت ہو رہے ہیں تیسرا آپ کو جو کچھ بھی ملا ہے اس کے لیے ہمیشہ تھینکفل رہیں تو دوستو لاؤ آف اٹریکشن یعنی کی آکرشن کے نیم سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے جو آپ کے پاس ہے یا پھر آپ جو چیز پانا چاہتے ہیں آپ کو ان چیزوں پر کبھی بھی فوکس نہیں کرنا ہے جو چیز آپ کو نہیں چاہیے یا پھر جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ کو ہمیشہ ان چیزوں کے لیے تھینکفل رہنا چاہیے جو چیز ابھی آپ کے پاس ہے کیونکہ اگر آپ ابھی ان چیزوں کی قدر نہیں کریں گے جو کی ابھی آپ کے پاس موجود ہے تو وہ دن دور نہیں کہ وہ ساری چیزیں آپ سے دور چلی جائیں گی اس لیے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس میں پیسو یا پھر اپنی قسمت کو مت کوسیے بلکہ پیسو کو کمانے کے بارے میں سوچیں اور اب تک آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں اس کے لیے تھینکفل رہیں کہ اس نے آپ کو اتنی اچھی زندگی دی اگر آپ اپنی زندگی میں ملنے والی ہر چیز کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی میں وہ ہر چیز ملتی ہے جو آپ چاہتے ہیں چوتھا سب سے پہلے اپنا ایک گول رکھیں تو دوستو اگر آپ بینہ کسی گول کے یعنی کی بینہ کسی منزل کے یوں ہی پیسے کمانے کے راستے پر چلیں گے اور سوچیں گے کہ پیسے آپ کی اور آکرشت ہوں گے تو اس میں آپ کو صرف اور صرف نراشہ ہی ہاتھ لگے گی کیونکہ جب تک آپ اپنا ایک گول سیٹ نہیں کرتے تب تک آپ کبھی بھی پیسوں کو اپنی اور آکرشت نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ اپنا ایک گول سیٹ کرتے ہیں تب آپ کا مائنڈ اس گول کو اچھیب کرنے کے حساب سے کام کرنا شروع کرتا ہے اتنا ہی نہیں آپ کو اپنے مائنڈ کو یہ وشواز بھی دلانا ہے کہ آپ اپنے اس گول کو اچھیب بھی کر لیں گے جس سے کہ آپ کا مائنڈ اس چیز کو ریال میں کنورٹ کر دیتا ہے اور آپ اپنی ریال لائپ میں بھی گول کو اچھیب کر لیتے ہیں تو اگر آپ بھی پیسوں کو اپنی طرف آکرشت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنا ایک لکش ندھارت ضرور کریں تاکہ آپ کے دماغ کے پاس ایک لکش ہو اور اسے پتہ ہو کہ اسے آگے کیا کرنا ہے پانچوہ اپنے اندر درن وشواز جگائیں تو دوستو وشواز یعنی کی کونفیڈنس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی مدد سے کوئی بھی ویقتی اس دنیا میں کسی بھی چیز کو حاصل کر سکتا ہے تو ایسے میں اگر آپ اپنے آپ کو درن وشواز دلاتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے اور آپ کو پیسوں کی بلکل بھی سمجھ سیا نہیں ہے آپ کے پاس اپار دھنے آپ نے ان سبھی پیسوں کو اپنے محنت سے کمایا ہے اور آپ کے پاس اور بھی زیادہ پیسے آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں تو دھیرے دھیرے آپ کا دماغ ان سبھی باتوں پر وشواز کرنے لگتا ہے اور آپ کے دماغ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں حقیقت ہیں جس سے کہ دھیرے دھیرے آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ وہ ساری چیزیں اصل میں ہو رہی ہیں اور دھیرے دھیرے آپ کے پاس پیسے آنے شروع ہوں گے کیونکہ جب آپ کسی بھی کاری کے لیے اپنے مائنڈ کو درن وشواز دلا دیتے ہیں تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ اسے حقیقت میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے آپ کو آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو یہ بلیب کرانا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہتی زیادہ پیسے ہیں پیسوں کو اپنی طرف آکرشت کر سکتے ہیں اپنے سب کانشیس مائنڈ کو وشواز دلانے کے لیے آپ افرمیشن کا یوز کر سکتے ہیں جو ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے جیسے کی میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں میں بہت سارے پیسے کمانے والا ہوں میں بہت ہی زیادہ امیر ہوں مجھے پیسے کی قلت نہیں ہے میں اپنے شہر گاؤں یا پھر دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوں تو دوستو یہ تھے آج کی اس ویڈیو کے پانچ ایسے طریقے جس کی مدد سے آپ پیسوں کو اپنی طرف آکرشت کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں یہ سارے طریقے لاؤ آف اٹریکشن یعنی کی آکرشن کے نیم کے انساری کام کرتے ہیں اس لیے آپ کو ان سبھی چیزوں کو کرنے سے پہلے لاؤ آف اٹریکشن کے نیم کو سمجھنا ہوگا اگر آپ لاؤ آف اٹریکشن کے نیم کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ آسانی سے ان طریقوں کو کر کے پیسوں کو کیا اس دنیا کی کسی بھی چیز کو اپنی اور اٹریکٹ کر سکتے ہیں بس آپ کو آپ کے سب کونشیس مائنڈ کی طاقت کو پہچاننا ہوگا اسے جگانا ہوگا تاکہ آپ جو بھی سوچیں وہ آپ کے اس سوچ کو حقیقت میں بدل دے تو اب آپ بھی اپنے سب کونشیس مائنڈ کو جگائیں اور ہر اس چیز کو اپنی اور آکرشت کریں جو آپ چاہتے ہیں دوستو اسی طرح کی بہتر سے بہترین ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو ترنت سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں جس سے آپ ہمیشہ سیکھتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں تھانک یو